پی ایسل کی تیاریاں اروج پر ہیں لیکن نیشنل سٹیڈیم کی مصروف ترین شہرہ کی مرمت کا کام نہ ہو سکا ہسپتالوں میں آئے مریض اور تیگر شہریوں کو سڑک تعمیر نہ ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانیں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے محسن اسماعیل سے کراچی میں پی ایسل کی تیاریاں تو آخری مراحل میں پہنچ گئی لیکن نیشنل سٹیڈیم کی مصروف ترین شہرہ کا کام گزشتہ دو سالوں سے تاخیر کا شکار ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی مرمت نہ ہونے سے مریضوں کو اسپتال پہنچنے اور اسکول کی طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی مریض آ جائے کوئی گاڑی پھج جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہر دوسریاں کچھ نہ کچھ ہو رہتا ہے خدارہ خدارہ اس کو ایک گھا ونسنال کر کے اس کو ایک طرف کریں اور لوگوں کی جان چھوڑیں بات ہے اتنی بڑی بڑی دعوے اتنے بڑا کیا کچھ بھی نہیں ہے بھی تک یہ مین روڈ ہے جہاں آمدرہ بہت زیادہ رہتی ہے اسی وجہ سے یہ روڈ صحیح ہونے چاہیے حقیقت میں ملک کی حالت ہے یہ روڈ صحیح ہونے چاہیے تاکہ نہ ٹرافک جائم ہو اور آرام سے آ جا سکیں اسپتال ہوگا بھی آتے ہیں اس کے اندر بھی دیکھا جائے گاڑی میں جھٹکے لگتے ہیں مریض پریشان ہوتا ہے کیا جا اس کے نہیں ہے بہت ضروری ہے اس کو روڈ کو بنانا لوگ کو پریشانی ہے بچوں کو پریشانی ہے اور یہ پچھلے سال بھی پیس ایل ہوا تھا تو وہ روڈ بنا تھا یہ نہیں بنا تھا اب یہ ایک سال ہو گئے تو وہی حالت ہے شہریوں نے میر کراچی وسیم اکتر اور وزیر بلدیات سعید گنی سے مطالبہ کیا کہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے شہریوں کی سہولت کے لیے کچھ کام کریں پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کے لیے ٹرافک بلانگ تو بنا لیا گیا لیکن نیشنل سٹیڈیم کی مصروف ترین شہرہ کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے اسپیتالوں میں آنے والے مریض اور اسکول کی طالبات سمیں دیگر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیمرمن باقی رضا کے ساتھ موسین اسماعیل حسینی کیپیٹل ٹی وی کراچی